آج مجھے جس موضوع پر لکھوش آئی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کامیابی قسمت سے نہیں محنت سے ملتی ہے نہ کرو بحث ہار جاؤ گے حسن اتنی بڑی دلیل نہیں صدلی وقار کاہل نکم میں بیکار سست اور نائے لوگوں کا خود احتسابی کے بجائے ناکامی کا ذمہ دار تقدیر نصیب مقدر اور قسمت کو ٹھرانا ہے یہ تو اس نگر کی ہے اور جانے ایک کپچے ہے اس طرف سے آ کر قسمت قسمت اور سے اس قسمت کے لاغ علاقنے والے ہاتھوں کی لکیروں ستاروں کی چال توتے کی فال پر سر ٹھیکنے والے یہاں دلائل پیش کرنے کے بجائے ہمیں قصے اور کہانیوں سنائیں گے ہندو سٹانی فیلم مقدر کا سکندر چلائیں گے ہمیں بیٹے باشاؤل لوگوں کو مامو بنائیں گے لیکن میں ان کی کوئی فیلم چلنے نہیں دوں گی اور دلائل سے یہ ثابت کرن گی کہ کامیابی قسمت سے نہیں محنت سے ملتی ہے کیونکہ پھون یہی کھلا نہیں کرتے بیچ کو دفن ہونا پڑتا ہے صدری وقکار کامیابی اسٹمائی ہو یا انفرادی دنیا بھی ہو یا اکرہ بھی اس کا تعلق صرف اور صرف محنت سے انسان چاند پر قلب رکھنے میں کامیاب ہوا تو وجہ ایک قسمت نہیں محنتی انسان انسانی جسم کی احضہ کی بیونکاری کرنے میں کامیاب ہوا تو وجہ ایک قسمت نہیں محنتی اور جب چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو پاکستان دنیا کے نقشے پر اوبرا تو اس کامیابی کی وجہ کوئی تقدیر نصیب مقدر نہیں بلکہ تحریک پاکستان میں شامل لوگوں کی محنت محنت اور صرف محنتی اب سے ہے شکوائے تقدیر ایسا صاحب تو خود تقدیر ایسا کی نہیں صدری وقکار اس طرف سے آ کر ایڑیاں اٹھا کر اچھرکوٹ کرنے والے ان قسمت کے ماروں کو بتاتی چلوں کہ تلاشی عرص میں نکلنے کے بجائے ایسی منو سلوہ کے انتظام میں بیٹنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں پیاز بجانے کی ایک قوان تک چل کر جانے والے مقدر سے کوئے کو پاکست کیس کر لانے والے کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں وزارین کے آگے سے اٹھانے کے بجائے ظلم کا نشانہ بنے ہاتھ پر ہاتھ سرے بیٹنے والے مظلوب آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں پلٹنے چھپٹتے اور چھپٹ کا پلٹتے ہوئے لہو کو گرمانے کے بجائے ان قسمت کے مارے کنم بٹ میں اٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے کبھی ظالم کا وقت حساب آئے گا اور کبھی قریبوں کے دربان میں ہاتھ جوڑے ہر نواب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا